قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور چیف سیلیکٹر شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات یو اے کے میں ایشیا کپ کے میچوں میں شرکت کے حوالے سے کھلاریوں کی انجری ایک بہانہ ہے مقامی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں سابق کپتان شاہد آفریدی نے بھارتی بنگلہ دیشی اور سری لنکن بورڈز کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہم جس زمانے لنکن ٹیم کے پاس کھیلنے گئے تھے اس وقت وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب تھے اسی طرح بنگلہ دیش آج ٹیسٹ کرکٹ کھیلتا ہے تو اس میں پاکستان کا کردار ہے انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت سے قبل جب پاکستان دورہ بھارت کے لیے جاتا تھا تو بال ٹھاکرے کی جانب سے دھمکیاں دی جاتی تھی لیکن ہماری گورنمنٹ نے یہی کہا کہ حکومت کی طرف سے گرین سیگنل ایشیا کپ کی میزبانی پی سی بی لنکن بورڈ کے تعلقات شدت اختیار کر گئے آفریدی کے تبصرے اس وقت سامنے آئے جب بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا بی سی سی آئی نے دو ہزار تائیس ایشیا کپ کے لیے اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا جس کے جواب نے پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی چھپ نے ٹورنمنٹ کے لیے ایک ہائیبریڈ موڈل تجویز کیا جسے یہ کہ کر ماننے سے انکار کر دیا گیا کہ دیگر بورڈز یو اے ای میں شدید گرمی کی وجہ سے کھیلنے کو تیار نہیں